22 ماہ کو کراچی کے علاقے جنہ گارڈن میں بدقسمت تیارہ حاصلے میں چانپک ہونے والی موڈل زارہ عابد کی پہلی اور آخری شارٹ فلم سکہ ریلیز ہو گئی ہے فلم سکہ میں پاکستانی ادھکارہ سبا کمر نے صداکاری کی ہے یعنی اپنی وائس آور دی ہے اور اس فلم میں دو خواتین کی زندگیوں کو دکھایا گیا ہے جو ایک دوسرے سے بلکل مختلف زندگی گزار رہی ہیں زارہ عابد کے پہلی اور آخری مختصر فلم کی ہدایتکاری احمد سارم نے کی ہے جس میں زارہ عابد نے ہی دونوں خواتین کا کردار ادا کیا ہے جن کی زندگیاں تو مختلف ہیں لیکن خواہشات ایک سی ہیں فلم سکہ کے ہدایتکار کا کہنا تھا کہ میں نے پچھلے سال اس فلم کی کہانی تحریر کی تھی اس وقت میں نے زارہ سے رابطہ کیا تھا تو انہوں نے اس فلم میں ادھکاری کرنے کی حامی بھر لی تھی نوجوان ہدایتکار نے بتایا کہ وہ اپنا یوٹیوب چینل شروع کرنا چاہ رہے تھے ان کے چینل کا نام قصہ نگری ہے اور اس پر اپلوڈ کی جانے والی پہلی فلم سکہ ہے جس میں زارہ عابد نے مرکزی کردار ادا کیا ہے زارہ عابد نے اس سال بیسٹ موڈل آف دا ائیئر کا ایوارڈ بھی اپنے نام کروایا زارہ عابد ایک ہنس موک اور سادگی پسند انسان تھی وفات کے تین روز قبل انہوں نے اپنی آخری یادگار تصویر جہاز پر سوار ہوئے اپنے انسٹرگرام پر شیئر کی اس آخری تصویر کو دیکھ کر زارہ عابد کے فرینڈز اینڈ فینڈز اور بھی زیادہ رنجیدہ ہو گئے کہ ان کی وفات بھی ایک جہاز کے حادثے سے ہوئی ہماری دعا ہے کہ زارہ عابد کی اللہ پاک مغفرت فرمائے اور اپنی جوارہ رحمت میں انہیں خاص جگہ تا فرمائے کومنٹ باکس میں آپ بھی اپنی دعائیں اور اپنے جذبات ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں